اگر آپ بھی اس روٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں بینگن کا برتھا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے دودھ میں سیو کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے دارچینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے اگر زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے جلد ڈھلک رہی ہو تو کچھے سیپ پر شہد لگا کر کھائیں جل ڈھل ٹائٹ ہو جائے گی دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے کچھی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریان ختم ہو جاتی ہیں صبح کے وقت ایک کچھے لحسن کی ڈلی چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے چاکلٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پینے دیں پیشاب کرنا بند ہو جائے گا اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹا پا آتا ہے شام کے وقت پیاز کھانے سے بوصیر ہو جاتی ہے شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے صبح کے وقت دہی کھانے سے میدہ ٹھیک رہتا ہے چمبیلی گھتے لگا لیں جویں مر جائیں گی پھیکی جلے بھی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے میدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانا بنا کر کھا لیا کرو لیمو کے چھلکے پر چینی لگا کر کھانے سے ہونٹ خوبصورت ہوتے ہیں سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے نیند اچھی آتی ہے اگر میدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو اگر بھوک نہ لگتی ہو تو عام کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی پکا ہوا امرود کھانے سے مسانے کی کمزوری دور ہوتی ہے کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے نہار موں نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے پانی اُبال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنا رک جاتا ہے مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے حیل کے درد میں نانار دانے کے کھانے سے آرام ملتا ہے جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ریزگی تنگی رہتی ہے ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اونٹنے کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے کریلے کھانے سے مرد کا جسم سخت ہو جاتا ہے کھیرہ کھاؤ رنگ گورا کرنا چاہتے ہو تو دہی میں بادام ڈال کر کھاؤ سولہ سال والا چہرہ کرنا چاہتے ہو تو بند گھو بھی کھاؤ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے سات منٹ دونوں پاؤں کو خوب مساج کریں انشاءاللہ آرام ہو جائے گا ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا اس موسم میں اکثر لوگوں کو بھر یا تو شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے شدید درد ہوتا ہے اگر ایسی صورتحال میں فوراں ڈانک والی جگہ پر ٹماتر کا رست ڈال دیا جائے تو درد فوراں ختم ہو جاتا ہے سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے چہرے کے غیر ضروری بال پر ماچس کی تیلی کا مسالہ لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں مہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے اس سے درد میں اضافہ ہوتا ہے آٹے کو گرم پانی سے گوندنے سے روٹی ہمیشہ گول پکتی ہے چھوٹے نامولود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوں تو اسے نیلے کپڑے پہنا دو مکھیاں قریب بھی نہیں آئیں گی گھر میں خرگوش پالنے سے دولت آتی ہے اگر سانس لینے میں تکلیف کا مسئلہ ہو تو ایک ہری مرچ کھا لیں آرام آ جائے گا اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو بیسن کے پکوڑے بنا کر کھانے سے تھکن دور ہوتی ہے برف کھانے سے گردوں کے درد میں آرام ملتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا جلدی آتا ہے مالٹے کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کرنے سے آرام ملتا ہے زیادہ چائے پینے سے ہونٹ کالے پڑ جاتی ہیں نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج موں میں آ جائے تو اسے چبا کر کھالو اس سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اگر آپ ایکنی سے پریشان ہیں تو ایک ٹیشیو پیپر کو روزانہ سیو کے سرکے میں ڈبو کر ایکنی والی جگہ پر لگایا کرو دانے نشان ختم ہو جائیں گے جو بچے یا بچیاں تنگ لباس پہنتی ہیں وہ جلدی بالک ہو جاتے ہیں اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگا لو کچھا پیاز کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی کچھے نارل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں الو ویرہ کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں حلدی ڈال کر مودھ ہونے سے چہرے کی جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں دھنیا کی چٹنی بنا کر کھا لو کبھی بھی آپ کو پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوگا تازہ مولی چھلکے سمیت کھانے سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے زیادہ تھنڈے پانی سے نہانے سے بال گننے لگ جاتے ہیں اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لیا کرو تازہ شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے پودینہ کے پتے جیب میں رکھنے سے کبھی پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوتا لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلہ اور دہی ملا کر کھالو دن میں آٹھ گلاس پانی پینے سے کبھی مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی رزق میں تنگی نہیں آتی زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے زیادہ زیادہ بولنے والا اکل کا کم ہوتا ہے گاجر کھانے سے دانتوں پر پیلے نشان نہیں پڑھتے کھڑے ہو کر کپڑے پہنے سے رزق میں تنگی آتی ہے رات کی نیند پوری نہ کرنے سے چہرے پر جھوریاں پڑھ جاتی ہیں پاؤں کے بیل بیٹھ کر روٹی کھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے کھڑے ہو کر کنگی کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے امرود کو جلا کر کھانے سے خانسی ختم ہو جاتی ہے نیم کے پتے پانی میں اُبال کر ٹانگ دھونے سے مہواری کے درد میں کمی آتی ہے سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں پر مسلنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں اگر ہاتھ پر زخم ہو جائے اور خون بہت زیادہ بہہ رہا ہو تو ہاتھ کو دل کی سطح سے اوپر کر لو خون فوراں رک جائے گا روزانہ چکندر کا استعمال کرنے سے پرانی سی پرانی قبض دور ہو جاتی ہے اگر زندگی بھر نظر کو تیز رکھنا چاہتے ہو تو صبح کے وقت سبز گھاس پر چلا کرو ناشتے میں کھیرے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے جو لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں انہیں بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ صبح جلدی جاگتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے سر میں شدید درد اٹھے تو فوراں تھوڑا سا سفید زیرہ مو میں ڈال لو فوراں درد ختم ہو جائے گا اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ